اے انسان تجھ کو اپنے ربِ کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا موٹیویٹ اسلام اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَسْحَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اذا السماء فترت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْفِرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر اُبل پڑیں گے اور جب قبریں اُکھیڑ دی جائیں گے علمت نفس ما قدمت وآخرت يا ایوہ الانسان ما غرّك بربك الكريم الَّذِي خَلَقَتَ فَسَوَّاكَ فَعْدَلَكَ فِي اَيِّ سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَتَ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی دو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور تیری قامت کو متدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا بَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز کاتبی جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ان الابرار لفي نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَسْنَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِن لِلَّا مَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمَ دے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آسکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا